سمسکتا آج ہم چرچہ کریں گے کہ پریگننسی میں فروٹس کھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے پھل پھول کھانے کا تو کیا ہوتا ہے کہ پریگننسی میں شریر میں خون کی کمی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے کھان پان کا بہت دھیان دینا چاہیے کیونکہ پریگننسی میں صرف کھانا ماں کے شریر میں نہیں بلکہ بچے کے بھی شریر میں ضرورت ہوتی ہے اس جیس کی اب جو بھی فروٹس ہوتے ہیں جو سیزنل فروٹ کہلاتے ہیں جو اس سمائے آویلیبل ہیں آپ کے پاس میں کوئی بھی سیزنل فروٹ اگر آپ کھائیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے شریر میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو بہت سارے منرلز اور وائٹمنز ملتے ہیں آئرن ملتا ہے جس سے کہ آپ کا خون بڑھ سکتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت لوگوں کو پریگننسی میں کانسٹیپیشن ہوتا ہے مطلب موشن ٹھیک سے نہیں کھلتا کیونکہ ہورمون میں بدلاؤ آتا ہے شریر میں تو اگر آپ فروٹس کھائیں گے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ فروٹس کھانے سے آپ کو زیادہ پانی ملتا ہے کیونکہ سارے فروٹس میں پانی کا کنٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اور پریگننسی میں کیا ہوتا ہے پانی کی ریکوئرمنٹ شریر میں بڑھ جاتی ہے کیونکہ شریر میں اور خون پیدا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو جو نورمل انسان میں جس میں پریگننسی نہیں ہوتی اس محلہ میں پانچ لیٹر خون شریر میں ہوتا ہے تو وہی پریگننسی میں سات لیٹر تک جاتا ہے تو جب آپ زیادہ فروٹس کھائیں گے تو شریر میں پانی کی بھی کمی ہونے کا چانس کم رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بی پی بھی فال ہونے کا چانس کم رہتا ہے ایون فروٹس کھانے کے فائدے ان کو بھی ہیں جن کو کی شگر ہے کیونکہ فروٹس ہالاکی میٹھے ہوتے ہیں پر اس میں فائبر کنٹنٹ خوب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پیٹ بھر بھی جاتا ہے جلدی تو اگر مان لیجے کہ آپ ایک کٹوری چاول کھائیں گے اور اگر ایک کٹوری فروٹس کھائیں گے مان لیجے آپ نے انار کھایا یا پھر آپ نے امرود کھایا یا پھر ریڈرہ سیم کھایا تو آپ کو کاربو ہائیڈریٹس فروٹس میں بھی جائیں گے چاول میں بھی جائیں گے پر ماترہ اس کی کم ہوگی فروٹس میں تو آپ کا شگر لیول کم بڑھے گا پلس اس کے ساتھ شگر میں فائبر سچے خاصے ہوتے ہیں اور وہ بھی شگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کریں